جیسے بھائی جس حد تک اس بارے میں جو بات میری سمجھ میں آرہی ہے وہ تو بتا سکتا ہوں مزید جو ہے آپ اس میں روشنی ڈالیے جہاں تک بھلائی اور برائی کے سلسلے میں صحب حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ بھلائی وہ ہے کہ من سرطہ حسنتہ وساعتہ سیئتہ کہ نیکی وہ ہے کہ جس کے کرنے پر انسان کو خوشی محسوس ہو اور برائی وہ ہے جس کے کرنے پر جو ہے اسے دل میں ملامت ہو اور وہ اس بات سے پریشان ہوتا ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں تو لوگ اس بات اگر یہی کام میں لوگوں کے سامنے کروں تو میری ذلت ہوگی رسوائی ہوگی تو یہ جو ہے برائی ہے پیارے نبی نے واضح کر دیا کہ بھلائی اور برائی میں تم لوگ تفریخ اس طرح کر سکتے ہو اور دوسرے نمبر پر جو حدیث ہمیں ملتی ہے اگر کوئی مسلمان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر جو ہے ایک نیکی صرف ارادے پر لکھی جاتی ہے اور اگر وہ عمل کرتا ہے ارادے کے ساتھ ساتھ تو دس سے لے کر ساتھ سو گناہ تک جو ہے اس نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے عمل کرنے کی وجہ سے اور اگر کوئی شخص جو ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے برائی نہیں کرتا ہے اور اگر کرتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے اور برائی نہیں کرتا ہے بلکہ برائی سے باس آجاتا ہے اللہ تعالیٰ قدر اس کے ذہن میں آتا ہے تو برائی کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالی اس کے نام عامال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے تو یہ جو ہے نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا اللہ تعالی کا طریقہ ہے عدل و انصاف اور اللہ تعالی کی رحمت کے طریقے کے مطابق اس طرح نیکیاں اور برائیاں لکھی جاتی ہیں اور دوسرے نمبر پر حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے بات صحیح مسلم میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی برائی ہو رہی ہے اور اس برائی کے سسلے میں اپنے دل میں بھی کم از کم ناراضگی محسوس نہ کرے تو فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گویا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں کہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے اور برائی وہ ہے جسے اللہ و رسول جو ہے برائی قرار دیں اور بھلائی وہ ہے جسے اللہ و رسول جو ہے بھلائی قرار دیں